بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر لبنا شاکر کوشش یہی کریں کہ سٹوڈنٹ انگروف کریں اور اس کی ویکنیسز بتائیں اس کو انکوریج کریں اس کے ٹیسٹ میں جب اس نے اپنی خامیاں دور کی ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کریں سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ہم کوئی دعوت کریں بہت چھوٹے چھوٹے سٹیجز سے ہم سیلیبریٹ کریں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا چاہیے کبھی کوئی اچھی ڈش بنا دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کبھی کسی پلیس پر اس دن وہ وزٹ کے لیے لے جاتے ہیں ڈراما مووی یا گیم کھیلنے ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی سی اجازت دے دیں جو ایک مناسب ٹائم پیریڈ ہو یا اتنا ٹائم ہو کے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آج اس بچے کو تھوڑا منٹلی سٹیبل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے تو ہم یہ کر سکتے ہیں تو سیلیبریٹ کریں اور اگر ویکنس ہو یا تالبیلن بہتر پرورمز نہ دیں تو بھی اس کو سمجھائیں ڈانٹیں نہیں سٹریس مت دیں کیونکہ یہ ڈانٹنا اور سٹریس کر دینا تالبیلن کو جو ہے وہ پڑھائی سے زیادہ دوسری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے بچے کے کیریئر کے لیے نقصان دے ہوتا ہے آخر میں یہ ہے کہ تالبیلن کی صحت کبھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کا خاص طور پر خیال کرتے ہیں کہ ان کو مناسب خوراک دیں اور ہر وقت بیٹھ کے وہ پڑھتے نہ رہیں تھوڑا سا گیم کھیلنے کے لیے بھی ہم ان کو ٹائم دیں تالبیلن نے یہ کہنا ہے کہ جی میں نے کولا پینی ہے یا میں نے برگر کھانے ہے میں نے جپس کھانے ہے میں نے پیزا کھانا ہے کبھی کبار کے لیے تو ہم منیج کر لیں لیکن زیادہ تر ہم ان کو موٹیویٹ کر کے اس خوراک کی طرف لائیں جو کہ ہلڈی ہوتی ہے کیونکہ اگر وہی بات کہ ایک ہلڈی بوڈی میں ایک ہلڈی مائنڈ ہوتا ہے اور اسی نون فارمولے کے مطابق ہمیں تالبیلن کو بہتر خوراک سادہ خوراک اور مناسب ورزش اور اس قسم کی باتیں جو سٹرس کریٹ نہ کریں ٹانڈ، ٹپڈ، بار بار یہ کہنا کہ جی بڑا بھائی تو اتنے اچھے نمبر لے آیا یا بڑی بہن نے تو اتنے اچھے نمبر لیے یہ چیزیں جو ہے وہ تالبیلوں کو ڈپریس کر رہے ہوتی ہیں یا فلاں جو کزن ہے یا آپ کا فرنڈ ہے وہ تو بہت اچھے نمبر لے رہا ہے یہ چیزیں جو سٹوڈنٹ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز سے جو ہے ہم کمپیڈیشن پیدا کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ جیلیسی بھی پیدا ہوتی ہے اور سٹریس بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بچے کی اپنی ایک ذہنی صلاحیت ہوتی ہے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے تو جس بچے میں جتنا پوٹنشل ہے جتنا اس کا رجحان ہے جتنی انٹرسٹ ہے اس کے مطابق اس کو پڑھائیں اس کی ویکنسز دور کریں لیکن جب ہمیں لگے کہ یہ بچہ اس سے زیادہ کیونکہ ہر بچے کو اللہ میں نے ہر ہیومن بینگ کو ایک کیپیسٹی تک آئی کیو لیول دیا ہے ذہانت دیا ہے سوچ دیا ہے سمجھ دیا ہے اس کیپیسٹی سے ہم آگے نہیں نکل سکتے اس کیپیسٹی کے مطابق یا اس لیمٹ کے مطابق ہم امپروف کر سکتے ہیں بہتر پرفارمنس لے سکتے ہیں تو اس صورت میں بہن بھائیوں میں کمپیٹیشن نہیں بنانا چاہیے طالبین کو یہ بار بار نہیں کہنا چاہیے کہ تمہاری ایج میں جو فلان سٹوڈنٹ ہے یا فلان کزن ہے وہ بہت بہتر ہے فلان فرینڈ بہت بہتر ہے بلکہ آپ ٹپس لیں ان کے پیرنٹ سے جو کزن ہیں یا فرینڈ ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیسے پڑھایا لیکن اس انداز میں کہ کسی بھی طرح آپ کے بچے کو احساس کم تری نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ جیلسی نہ ہو اور ہیلتی کمپیٹیشن ضرور بنائیں کہ دیکھیں جو ہے آپ چار بچے اتنے اچھے نمبر لے رہے ہو تو بس آپ نے مینٹین رکھنا ہے یہ سلسلہ کہیں کم ہو جائے نمبر تو اس صورت میں اس کو یہ نہ کہیں کہ بس تم پیچھے رہ گئے ہو نہیں نہیں کہیں بس کچھ دنوں میں آپ بھی کر لوگے کیونکہ جب آپ پہلے بھی بہتر کرتے رہے ہو تو آپ اب بھی کر لوگے یعنی ہلتی کمپیٹیشن میں لائیں موٹیویٹ کریں طالب علموں میں اس قسم کی سیچوئیشن بہن بھائیوں میں طالب علموں میں فرینڈز میں پیدا نہ ہو کہ جس سے جیلسی ہو اور وہ ڈپریس ہو اور کبھی بھی ایک چیز سب پیڈنٹس کو پتا ہی ہوتی ہے اور ٹیچرز کو بھی پتا ہوتی ہے کہ اگر کسی طالب علموں کا کوئی ایسا فیکنس ہے تو اس کو الگ سے بلا کے سمجھائیں پیار سے سمجھائیں اس کی پرائیبیسی کا خیال کریں کیونکہ جب ہم کسی کو پوری کلاس میں ڈانتے ہیں یا کسی ایک بچے کو سارے بچوں کے سامنے بلا بلا کہتے ہیں تو اس کی جو ایکو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد بعض طالب علموں جو ہے نا وہ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب سب کے سامنے کہہ دیا نا اب ہم بہتر نہیں ہوں گے بس سب کو پتا چاہی گیا تو یہ چیز ان جزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایجسمنٹ بیسٹ اور پرفارمنس ہمیں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں جو جو ویکنس آگئی ہے اسی کی بنیاد پر طالب علم کی کارکرتگی کو ایجسٹ کر لیں اور جو میں بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپٹیٹوٹ کا خیال کریں انپریسٹ کا خیال کریں ہر طالب علم کا اپنا ایک آئی کیو لیول ہوتا ہے اور اسی لیمٹ کے اندر اس نے رہنا ہوتا ہے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ ہمینیٹیز میں یا کمپیٹر میں یا انجینئرنگ میں یا میٹس میں یا بائیلوجی میں کسی ایک سبجک میں بہتر پرفارم نہیں کر رہا تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ دوسرے سبجک میں اس کو ڈال کے دیکھیں اس کا ٹیسٹ لے کے دیکھیں اگر وہاں اس کی پرفارمنس اچھی آ رہی ہے تو اس کو ادھر بھیج دیں ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں اور پھر جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ میاں ہمیں اس کا سمر بھی دیتے ہیں تو ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے جیسے ہم بین کا پیرنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اچھی جواب نہیں ملے گی اس کا کیریئر نہیں بنے گا اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنا انجینئر نہیں بنا ہم نے کوشش کی ہے بچے کو اچھی تعلیم دی ہے اور وہ ایک ہیلڈی لائف میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے چل رہا ہے تو کنی نہ کنی علمیاں ان کی اجسمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ میری ایک اچیومنٹ تھی جو میں میں نے اپنی بیٹی کو جس طرح پری نائنس سے لے کے نائنس اور ٹینتھ میں جو ہے وہ اس کو سمجھایا کہ اس میں کیسے پڑھنا ہے سٹیپ وائز اس کے ساتھ رہی جہاں جہاں گائیڈنس کی ضرورت تھی اس کو گائیڈنس دی انکریجمنٹ دی کوشش کی کہ اس کو سٹریس سے بچاؤں کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی اگنیسز ہیں وہ اس کو بتاؤں اور سمجھا کے چلوں اور اس طریقے سے ماشاءاللہ اس نے ٹویل ہنڈرڈ میں سے 1176 مارکس لے ہیں تو میرا مقصد جسٹ یہ تھا کہ میں سٹیڈنٹس کو ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ان کے ساتھ یہ اپنی سٹریٹیجی جو ہے وہ شیئر کر سکوں اور امید ہے کہ یہ سٹریٹیجی جو ہے وہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیوز میں جو میری میری ایکسپیرینس ہے اور میری اپزرویشن ہے ایکیڈمی کا حوالے سے اور جو میں نے لرن کیا ہے ایکسپیرینس کی صورت میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تینکیو بیری مچ